بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا مقام دے جو نہ میرے پہلے کسی کو ملا ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ملے تو بس اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کی آپ علیہ السلام کو کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت عطا کرتی تاریخ نے لکھا ہے کہ انسان جنات جانور پرندے ہوا اور درک آپ کے ماں تحت تھے آپ علیہ السلام سب کی زبانوں پر عبور رکھتے تھے آپ علیہ السلام کا تخت فضا میں اڑا کرتا تھا تمام مخلوقات آپ کے روب مرتبے اور عزت کو دے کے اللہ تعالی کی توحید کو تسلیم کرتی تھی تو ویسے ہی آپ علیہ السلام کے زبانے میں یمن کے علاقے سبا میں ملکہ بلکیس کی حکومت تھی ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے تمام مخلوقات کو اللہ کا ذکر سنا رہے تھے تو اتنے میں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدھ ہدھ نظر نہیں آ رہا تمام جانوروں اور پرندوں نے جو دیکھا ہی تھا کہ ہدھ ہدھ آ پہنچا آپ علیہ السلام نے پوچھا تم اتنی دیر کہاں تھی تو وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں اٹھتا ہوا یمن تک جا پہنچا جہاں کی حکومت ملکہ بلکیس کے ہاتھ میں ہے اے اللہ کے نبی اللہ تعالی نے انہیں سب کچھ دیا ہے لیکن افسوس اللہ کی عبادت نہیں کرتے وہ سورج کی پوجہ کرتے ہیں آگ کی پوجہ کرتے ہیں اور حقوق العباد سے ناواقف ہیں بس جیسے ہی سلمان علیہ السلام نے یہ سنا آپ علیہ السلام نے یہ خط تحریر کیا اور کہا جاؤ اس ملک کو میرا خط دو اس کو کہو کہ وہ اللہ کی توحید کو تسلیم کرے اللہ تعالی کی عبادت کر کے اپنی دنیا اور آخرت سوار لے جیسے ہی وہ پرندہ حضرت سلمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ بلکیس تک پہنچا تو اس نے جیسے ہی اپنے درباریوں کے سامنے حضرت سلمان علیہ السلام کا خط پڑا میں سلمان علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام کا بیٹا اللہ تعالی کے نام سے اللہ تعالی کے دین کی دعوت دیتا ہوں تاکہ تم گمراہی اور ظلم سے دور ہو کر شیطان کے وسوسے کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت تک پہنسکو ورنہ تمہارا ہی ظلم تم پر برسے گا ملکہ بلکیس نے اپنے مشیروں اور لوگوں سے مشورہ کیا انہوں نے کہا ہے ملکہ بلکیس ہمارے پاس میزے بھالے تلواریں اور اتنے لوگ ہیں کہ ہم کسی کے سامنے کیا جھکیں شیطان نے انہیں گمراہ کر کے رکھا تھا لیکن ملکہ بلکیس نے کہا مجھے ان کے الفاظ میں صداقت کی خوشبو آ رہی ہے ان کے قاسد کو خالی بیجنا مناسب نہیں ملکہ بلکیس نے قیمتی تحائف کے ساتھ اپنے مقاسد حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس بیجے حضرت سلمان علیہ السلام نے جیسے ہی ان تحائف کو دیکھا آپ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے مجھے اس زمین کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے جاؤ اور جا کر اپنی ملکہ بلکیس سے کہہ دو کہ میں تو صرف ان کی ہدایت چاہتا ہوں ان تحفوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں جیسے ہی یہ بے کام ملکہ بلکیس تک پہنچا ملکہ بلکیس حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف چل پڑی جیسے ہی اس کا علم حضرت سلمان علیہ السلام کو ہوا تو آپ علیہ السلام نے یہ چاہا کہ جب ملکہ بلکیس یہاں پہنچے تو ان سے پہلے ان کا تخت یہاں موجود ہو کون ہے جو جنات میں سے سب سے پہلے یہ کرے گا جنات میں سے ایک جن جس کا نام لیاب تھا وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں آج کے دن میں ہی تخت بلکیس آپ تک پہنچا دوں گا دوسرا جن کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں کچھ دیر میں ہی ملکہ بلکیس کا تخت آپ تک پہنچا دوں گا اتنے میں ایک نیک انسان تھا جو آپ کا وزیر تھا اس کا نام حضرت آصف برخیہ تھا اس کے پاس کتاب کا علم بھی تھا وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی آپ آنکھیں بند کرتے کھولیں گے ملکہ بلکیس کا تخت آپ کے سامنے ہوگا بس جیسے ہی حضرت سلمان علیہ السلام نے آنکھیں بند کی اور ابھی آنکھوں کا کھولنا ہی تھا کہ تخت آپ علیہ السلام کے سامنے موجود ہو گیا سارے جنات چرن پرند آصف برخیہ کی تعریف کرنے لگے اتنے میں ملکہ بلکیس بھی آ پہنچی جیسے ہی انہوں نے اپنا تخت اپنے سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ دیکھا تو وہ کہنے لگی بے شک آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور آپ کی حکومت اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں پر نہیں بلکہ اس دنیا کی ہر خلقت پر رکھی ہے میں تسلیم کرتی ہوں جس کی عبادت آپ کرتے ہیں وہی حقیقی خالق ہے میں تسلیم کرتی ہوں جس نے آپ کو حکم دیا وہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے جو ملکہ بلکیس اللہ تعالیٰ کے دین کو تسلیم کرتے حضرت سلمان علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کر چکی موسیقی